کارن جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ پیچھے کسی راججہ نے دلی کے لیے اوکسیجن لانے والے ٹرک کو روک رکھا ہے سادنوں پہ تو ایک سو تیس کروڑ لوگوں کا عدیقار ہے نا اگر دلی میں اوکسیجن کی فیکٹری نہیں ہے تو کیا دلی کے دو کروڑ لوگوں کو اوکسیجن نہیں ملے گی جس راججے میں اوکسیجن کی فیکٹری ہے کیا وہ دلی کی اوکسیجن روک سکتے ہیں اب بولیے سے جنتہ سے زیادہ آپ کو اپنی کرسی پیاری ہے نا ہمارے دلی کے کسی اسپتال میں اگر ایک گھنٹے کی آدھے گھنٹے کی دو گھنٹے کی آکسیجن بچ جائے اور لوگوں کی مرنے کی نوبت آ جائے تو میں فون اٹھا کے کندر سرکار میں کس سے بات کروں حالت صافق زیادہ گمبیر ہو چکے ہیں سر ہم اپنے لوگوں کو مرنے کے لیے تو نہیں چھوڑ سکتے اسے پارٹی کی میٹنگ سمجھ کے پس گئے آپ کا آئیڈیا ہے آکسیجن ایکسپریس شروع کرنے گا وہ آکسیجن ایکسپریس شروع کر کے ویسٹ بینگول اور اوڈیسا سے ہمیں آکسیجن دلوائی جائے آئیڈیا نہیں آلیڈی چل رہا ہے سر ڈلی تک نہیں پہنچ باری ہمارے ڈلی تک نہیں آرہا آرے پاپ رے یہ تو دوتی کھول رہا ہے ابھی سر کیندر سرکار نے آدیش جاری کی ہیں کہ ایک مئی سے راجے سرکاریں سیدھے کرونا ویکسن خرید سکتی ہیں اس کے بعد ایک ویکسن کی کمپنی نے اپنے ریٹ جاری کی ہیں کہ وہ کندر سرکار کو ڈیڑھ سو روپے میں اور راجے سرکاروں کو چار سو روپے میں دیں گے سر ایک ہی دیش میں ایک ہی سمان کے دو ریٹ کیسے ہو سکتے ہیں ون نیشن ون ریٹ ہونا چاہیے ننگا کر کے نہلا رہا یہ ہماری جو پرمپرا ہے ہمارے جو پروٹوکول ہے اس کے بہت خلاف ہو رہا ہے کہ کوئی مکہ منتری ایسی ان ہاؤس میٹنگ کو لائیو تیلی کاس کرے سر لائیو تیلی کاس کرے لوگ دیکھ رہے لوگوں کو ان کے سوالوں کو جواب ابھی تک نہیں ملا لائیو تیلی کاس کرے